بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم عزیز صلابہ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوگے آج ہم لیول نمبر ایک کا سبق نمبر انیس پڑھ رہے ہیں جس کا عنوان ہے فیل مزارے بنانے کا طریقہ پچھلے سبق کے اندر ہم نے فیل مزارے کی گردان پڑھی تھی آج کے سبق کے اندر ہم یہ پڑھیں گے کہ اس گردان کے سیغے بنے کیسے تھے تو پہلی بات یاد رکھیے گا کہ فیل مزارے ہمیشہ فیل ماضی سے ہی بنتا ہے بنیاد وہ فیل ماضی بنتی ہے پھر اس سے فیل مزارے بنایا جاتا ہے تو آئیے اپنا سبق شروع کرتے ہیں آپ اپنی سکرین پہ گردان دیکھ رہے ہیں فیل مزارے مصورت معروف کی آپ دیکھ رہے ہیں کہ ان تمام سیغوں کے اندر سیغہ ماضی کسی نہ کسی صورت میں پایا جا رہا ہے کیونکہ اس کا سیغہ ماضی فعالہ ہے تو آپ دیکھ رہے ہیں فعین لام یہ تمام سیغوں کے اندر موجود ہے اب آج کے سبق میں ہم یہ جانیں گے کہ وہ کون سے حروف ہیں جو ماضی کے ساتھ جڑتے ہیں تو سیغہ منتقل ہو کر فیل مزارے بن جاتا ہے اور کون سی حرکات ہیں زبر زیر پیش کہ جن کی تبدیلی کی وجہ سے سیغہ فیل ماضی سے فیل مزارے میں منتقل ہو جاتا ہے تو آئیے سبق کی طرف بڑھتے ہیں آپ اپنی سکرین پہ دیکھ رہے ہیں دو قسم کی تبدیلی یعنی فیل ماضی کے اندر دو قسم کی تبدیلی کی جاتی ہے جس سے سیغہ فیل مزارے میں منتقل ہو جاتا ہے پہلی تبدیلی حروف کے اعتبار سے پھر حروف بھی دو جگہوں پہ تبدیل ہوتے ہیں ابتداء میں اختتام میں ابتداء والے حروف تو تمام سیغوں میں پائے جاتے ہیں جبکہ اختتام میں جن حروف کو لائے جاتا ہے وہ صرف نو سیغوں میں آتے ہیں دوسری تبدیلی ہے حرکات کے اعتبار سے حرکات کے اعتبار سے تمام سیغوں کے اندر تمام حروف پہ تبدیلی واقع ہوتی ہے تو آئیے دیکھتے ہیں کہ کس طریقے سے یہ تبدیلی ہوتی ہے پہلی تبدیلی حروف کے اعتبار سے تھی تو اسی کو ہم پہلے بیان کر لیتے ہیں آپ اپنی شکریر پہ دیکھ رہے ہیں ابتداء تمام سیغے یعنی ابتداء کے اندر تمام سیغوں میں تبدیلی ہوتی ہے اچھا کن حروف کی تبدیلی ہوتی ہے تو آپ دیکھ رہے ہیں یا تا الیف نون یہ چار حرف ہیں جو فیل مزارے کے چودہ سیغوں کی ابتداء کے اندر آتے ہیں ان چاروں حروف کو مزارے کی نشانی کہتے ہیں یعنی فیل مزارے بنانے والا جس سے آپ پہچان سکیں کہ یہ فیل مزارے ہے وہ یہ چار حروف ہیں کہ یہ چار حروف مختلف سیغوں کی ابتداء میں آتے ہیں نیچے دیکھیں یا یہ چار سیغوں کی ابتداء میں آتی ہے تا آٹھ سیغوں کی ابتداء میں الف ایک سیغے کی ابتداء میں اور نون ایک سیغے کی ابتداء میں تو ابتداء کے تو تمام سیغوں کے اندر حروف کی تبدیلی ہوتی ہے اور چار حروف کی تبدیلی ہوتی ہے جن کو حروف مزارے بھی کہا جاتا ہے اور مزارے کی نشانی بھی کہا جاتا ہے یا تا علیف نون یا چار سیغوں کے اندر تا آٹھ سیغوں کے اندر علیف ایک سیغے کے اندر اور نون ایک سیغے کے اندر دوسری تبدیلی واقع ہوتی ہے اختتام کے اعتبار سے یعنی اختتام کے اندر نو سیغوں کے آخر میں کچھ حروف بڑھتے ہیں اس میں پہلا ہے نون مفتوح یہ دو سیغوں کے آخر میں آتا ہے اور دوسرا ہے نون اعرابی یہ سات سیغوں کے آخر میں آتا ہے اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ نون مفتوح اور نون اعرابی میں فرق کیا ہے آپ یہاں اتنا سمجھ لیجئے کہ نون مفتوح کبھی کسی حالت میں گرتا نہیں ہے اور یہ معنیس کے سیغے کی علامت ہوتی ہے کہ یہ جمع معنیس غائب اور جمع معنیس حاضر کا سیغہ ہے اور یہ اس کی ضمیر کی بھی تعین کر رہا ہوتا ہے اور نون اعرابی یہ کسی عامل کی وجہ سے عامل کہتے ہیں ایسا لفظ جو اپنے معباد والے لفظ کو زبر دے یا زیر دے اس کو کہا جاتا ہے یا جزم دے یعنی سکون دے ان حروف کو عامل حروف کہا جاتا ہے اب ایسے کوئی حروف آجائیں کوئی ایسے الفاظ آجائیں تو نون اعرابی آخر سے گر جاتا ہے جبکہ نون مفتوح آخر سے نہیں گرتا اس کی مکمل تفصیلات آگئے اسباق میں انشاء اللہ آئیں گی وہاں آپ تفصیل کے ساتھ اس کو سمجھ لیں گے تو آئیے ذرا گردان میں دیکھتے ہیں کہ حروف کے اعتبار سے جو تبدیلی ہوتی ہے وہ کیسے واقع ہوتی ہے سیغوں کے اندر آپ اپنی سکرین پر مکمل گردان دیکھ رہے ہیں اب اس گردان کے اندر ہم نے تبدیلیاں نوٹ کرنی ہیں تبدیلیوں میں غور کرنا ہے کہ کیسے تبدیلی واقع ہوئی ہے تو پہلے سیغی کو دیکھئے اس کی ابتدا کے اندر آپ کو یا نظر آئے گی یا اور آخر میں اس کی کوئی تبدیلی واقع نہیں وہی فاعی اللہ وہی ماضی والا موجود ہے دوسرے سیغے کو دیکھئے یفعالانی اس کی ابتدا میں یا ہے اور اس کی آخر میں نون ہے اس نون کو نون اعرابی کہا جائے گا اس سے اگلے سیغے میں دیکھئے یا ہے اور آخر کے اندر نون ہے اس کو بھی نون اعرابی کہا جائے گا اس سے اگلے سیغے میں تا ہے آخر میں کوئی ذاتی نہیں حروف کی اس سے اگلے تفعالانی اس کے اندر ابتدا میں تا ہے اور آخر میں نون ہے اس کو بھی نون اعرابی کہا جائے گا اس کے بعد ہے یفعالنا ابتدا میں یا ہے اور آخر میں نون ہے اس نون کو نون مفتوح کہا جائے گا یہ نون نون اعرابی نہیں ہے اگلہ سیغا دیکھئے اس کی ابتدا میں تا ہے آخر میں کوئی تبدیلی واقع نہیں ہوئی اس کے بعد والے سیغے میں تا ہے اور اس کے بعد آخر میں نون اعرابی ہے اس سے اگلے سیغے کے اندر بھی تا ہے اور آخر میں نون اعرابی ہے اس سے اگلے سیغے میں بھی تا ہے آخر میں نون اعرابی ہے اسے comme سیغے کے اندر تا ہے یہاں آخر میں نون اعرابی نہیں ہے نون مفتوح ہے ہم نے کہا تھا دو نون مفتوح ہوں گے تو ایک مفتوح یہ ہو گیا اور دوسرا مفتوح یہ ہو گیا اس کے علاوہ تمام نون نون اعرابی ہیں اچھا ہم نے کہا تھا کہ ایک سیغے کی ابتداء میں علف آئے گا حمزہ جس کو ہم بولتے ہیں اور ایک سیغے کی ابتداء میں نون آئے گا تو حمزہ والا سیغہ یہ آگیا اور نون والا سیغہ یہ آگیا ابتدا کے اندر ان کی انتہا میں کوئی تبدیلی واقع نہیں ہوئی ہے تو یہ آپ نے دیکھا جو حروف کے اعتباس تبدیلی تھی اس کو ہم نے گردان میں بھی نوٹ کر لیا اور اس کے ہم نے قائدہ اور خلاصہ بھی اس سے پہلے پڑھ لیا آئیے اب دوسری تبدیلی کی طرف بڑھتے ہیں دوسری تبدیلی ہم نے کہا تھا حرکات کے اعتبار سے ہوگی یعنی تمام سیغوں کے اندر اور تمام حروف کے اندر حرکات کی تبدیلی واقع ہوگی کیسے تبدیلی واقع ہوگی ماضی کا فا کلمہ مفتوح تا اس پہ زبر تھی لیکن مزارے کے تمام فا کلمات وہ ساکن ہوں گے اس کی زبر ختم کر کے اس کو ساکن کر دیں گے اس کو جزم دے دیں گے اس کے بعد عین کلمہ ہے عین کلمہ یہ باب کے اعتبار سے تبدیل ہوگا اس کی تفصیلات ہم اگلے سبق میں انشاءاللہ پڑھیں گے جیسے ماضی کا ہم نے کہا تھا کہ فعلا فعیلا فعولا تین طرح کے اعرابعین کلمے پہ آتے ہیں اسی طریقے سے مزارے کے اندر بھی آتے ہیں اس کی تفصیلات ہم اگلے سبق کے اندر انشاءاللہ پڑھیں گے تیسرا ہے لام کلمہ لام کلمہ آگے لکھا ہے پانچ زمہ اعرابی یعنی پانچ سیغے ایسے ہیں جس کے اندر لام کلمہ پہ زمہ اعرابی آتی ہے یہاں پہ بھی اعرابی سے یہ بات آپ کے ذہن میں رہے اس کی تفصیلات پہلے بھی کچھ آپ سے ارز کی ہیں کہ زمہ اعرابی وہ ہوتی ہے کہ جو پکی نہ ہو بلکہ کسی ایسے لفظ کی وجہ سے تبدیل بھی ہو سکتی ہو جو لفظ کو اپنے معباد والے لفظ کو زبر یا زیر دے رہا ہو اس کی تفصیلات بھی آگئی انشاءاللہ آ جائیں گی اچھا پانچ سیغوں کی اندر تو زمہ اعرابی آئے گی لام کلمہ پہ باقی سیغوں کا کیا بنے گا باقی سیغوں کی کیا حرکات ہوں گی تو اس میں عرض گزارش یہ ہے کہ جس سیغہ کے اندر لام کلمہ کے بعد علف ہوگا تو اس سیغہ کے اندر جو آخر یعنی لام کلمہ ہوگا اس کے اعراب زبر ہوں گے یفعالانی اور جس کی لام کلمہ کے بعد واو ہوگی اس کے اعراب پیش ہوں گے اور جس لام کلمہ کے بعد یا آئے گی اس لام کلمہ کے اعراب زیر ہوں گے آئیے ذرا ان قائدوں کو اور ان حرکات کو گردان کے اندر نوٹ کرتے ہیں آپ دیکھیں اپنی سکرین پہ یفعالو ہم نے کہا تھا کہ فا کلمہ ساکن ہوگا تو آپ تمام سیغوں میں دیکھئے کہ فا کلمہ ساکن ہی ہے کہیں پہ بھی فا کلمہ کے اوپر کوئی اور حرکت نہیں ہے عین کلمہ کے بارے میں ہم نے کہا تھا کہ زبر زیر پیش بے اعتبار ابواب ہوگی تو یہاں تمام عین کلمہ پہ آپ کو زبر ہی نظر آ رہی ہے لام کلمہ کے بارے میں ہم نے مختلف اعراب پڑے تھے ہم نے کہا تھا کہ پانچ سیغیں ایسے ہیں جن کے آخر میں زمبہ اعرابی آتی ہے وہ پانچ سیغیں کون سے ہیں تو دیکھئے پھر ہم نے کہا تھا کہ لام کلمہ کے باقی سیغوں کے اندر ہم یہ دیکھیں گے کہ لام کلمہ کے بعد کیا آ رہا ہے علف آ رہا ہے واؤ آ رہا ہے یا یا آ رہی ہے علف ہوگا تو ہم نے کہا تھا کہ لام کلمہ پہ زبر ہوگی تو وہ کون سے سیغیں ہیں دیکھئے یفعلانی ایک تفعلانی دو پھر تفعلانی تین پھر تفعلانی چار تو چار سیغیں ایسے ہیں کہ جن کے اندر ہم نے دیکھا کہ اس کے بعد لام کلمہ کے بعد علف آ رہی ہے تو ہم نے لام کلمہ کو زبر دے دی پھر ہم نے کہا تھا کہ اگر پیش اس صورت میں آئے گی جب اس کے بعد واو آ جائے یعنی اگر واو آ جائے گی لام کلمہ کے بعد تو پیش آ جائے گی تو آپ دیکھئے یفعلون تفعلون دو سیغیں ہیں جن کے اندر پیش آ گئی ہے اب ہم نے کہا تھا کہ اگر یا آ جائے گی لام کلمہ کے بعد تو اس کے نیچے زیر آئے گی لام کلمہ کے نیچے زیر آئے گی تو وہ ایک ہی سیغہ ہے جس کے اندر زیر آتی ہے اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ دو سیغیں بچ گئے ہیں یفعلن اور دوسرا تفعلن ان دو سیغوں کے بارے میں ہم نے یہ بھی کہا تھا کہ ان دو سیغوں کے اندر جو آخر میں نون آتی ہے وہ باقی تمام نون سے مختلف ہے یہ نونیں مفتوح ہوتی ہے کسی حالت میں گرتی نہیں ہے ان دو کے اندر لام کلمہ کے اعراب ساکن ہوں گے یفعلن اور تفعلن تو آپ نے دیکھا جو تبدیلیاں تھی حروف کے اعتبار سے اور جو تبدیلیاں حرکات کے اعتبار سے تھی وہ تمام کی تمام آپ نے پڑھ بھی لی ان کا خلاصہ بھی دیکھ لیا اور ان کی تطبیق بھی آپ نے گردانوں پہ کر لی اب ہم آپ کی خدمت میں سبق کا خلاصہ پیش کرتے ہیں اب اپنی شکرین پہ سبق کا خلاصہ دیکھ رہے ہیں اور تمام تبدیلیوں کو یقجہ ایک جگہ پر دیکھ رہے ہیں اس تحریر کو اور عبارت کو آپ غور سے پڑھ لیجئے اور آخر میں ہم حسب معمول آپ کے لئے مشک لائے ہیں اس مشک کو آپ اچھے طریقے سے حل کر لیجئے مشک کے اندر سوال کیا ہے دریزیل سیغوں کو علامت کے ذریعے پہچان کر ترجمہ کریں اور علامت مزارے کی بھی تعین کریں یعنی آپ نے اس کے اندر یہ پہچاننا ہے کہ علامت مزارے کون سی استعمال ہوئی ہے اور دوسرا کام آپ نے یہ کرنا ہے کہ علامات کو دیکھ کے حرکات کی تبدیلی یا حروف کی تبدیلی کو دیکھ کے آپ سیغے کی بھی تعین کریں تو یہ تھا آج کا ہمارا سبق جس کے اندر ہم نے یہ جانا کہ فعل مزارے کیسے بنتا ہے کن تبدیلیوں سے بنتا ہے امید ہے سبق آپ اچھے طریقے سے سمجھ چکے ہوں گے اللہ تعالی ہم سب کے لئے سمجھنا اور سمجھانا آسان کریں اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ